سب سے پہلے ہم آج اس بارے میں میں ابھی لیکچر دوں گا کہ سیل کو فٹ کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے نمبر ون آپ نے جو سیل فٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس شافٹ پہ سیل کو چڑھا کے چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ اس شافٹ پہ ٹائٹ ہے نرم تو نہیں دوسری چیز سیل جس باڈی کے اندر فٹ ہو رہی ہے اس باڈی کے اندر کوئی ایسی لائنیں تو نہیں پڑی ہوئی کہ جب آپ فٹ کریں تو سیل کے باہر سے کوئی لکھی جو جس جگہ پہ فٹ ہو نمبر تھری آپ کی جو سیل فٹ ہو رہی ہے وہ آپ نے ایسے ٹول کے ساتھ فٹ کرنی ہے کہ وہ سیل بالکل سیدھی فٹ ہو چاہے آپ ہاتھ سے فٹ کریں ہتھوڑی سے فٹ کریں یا کسی سپیشل سپینر سے فٹ کریں یا کوئی سپیشل پلیڈ سے فٹ کریں جس چیز کے ساتھ بھی فٹ کریں آپ کی سیل سیدھی بیٹھنی چاہیے اگر آپ کی سیل سیدھی نہیں بیٹھے گی تو اس کے جو لپ ہے وہ کرنگ پہ یا شافٹ پہ یا کسی جگہ پہ شافٹ پہ ایک طرف ایک جگہ پہ لگے گی اور دوسری طرف دوسری جگہ پہ لگے گی جس کی وجہ سے وہ سیل صحیح کام نہیں کرے گی اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ سیل نے جس جگہ پہ چلنا ہے اس جگہ کا صاف ہونا اس پہ لائنے نہ ہو اس پہ خراشیں نہ ہو اس پہ کوئی بر نہ بنی ہو اس پہ کوئی ٹک نہ لگا ہو کیونکہ سیل اگر کسی بھی مٹیریل کی ہے وائٹون کی ہے ٹیفلون کی ہے سیلیکون کی ہے اور اس کی این بی آر کی ہے کسی بھی مٹیریل کی ہے اگر اس پہ کوئی ٹک وغیرہ لگے ہوں گے تو وہ سیل کو نقصان دے دیں گے وہ سیل کو خراب کر دیں گے تو اس چیزوں کی آپ نے احتیاط کرنی ہے بعض کمپنیاں اس طرح کرتی ہیں کہ سیلے جس جگہ پہ کرینک شافٹ پہ چلتی ہے تو کرینک میں اس جگہ پہ جھری پڑ جاتی ہے وہ جھری پڑنے کی وجہ سے جب آپ اس میں دوسری سیل فٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں نہیں چلتی اور لیک ہو جاتی ہے اس چیز کا فالٹ بڑے ہی انہوں میں کمپنی نے اس کا یوں نکالا ہے کہ وہ کرینک شافٹ اگر فرنٹ والی جگہ ہے یہاں بیک والی جگہ فرائی بی لالی سائیڈ جس جگہ پہ سیل نے چلنا ہے کرینک شافٹ کے اوپر ایک سلیف پھٹ ہوتی ہے ایک بوش پھٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے سیل نہیں ڈالنی ہے نا تو کرینک شافٹ کے اوپر جو پہلا بوش لگا ہوا ہے وہ اتر جاتا ہے اور سیل کے ساتھ نیا بوش آتا ہے اور وہ کرینک شافٹ پہ بوش ٹھوک دیا جاتا ہے وہ بوش بھی بالکل آپ نے سیدھا سپینٹ ٹول کے ساتھ ٹھوکنا ہے اگر وہ آپ ٹیڑا ٹھوکیں گے تو پھر وہ بوش بیضا ہو جائے گا تو پھر بھی سیل لیک ہوگی تو وہ ایک بوش ہوتا ہے جو کرینک شافٹ پہ فٹ کر دیا جاتا ہے سلیف کی طرح ہوتا ہے بریق سا ڈیڑھ میلی میٹر موٹا دو میلی میٹر موٹا سوا میلی میٹر موٹا مختلف انجنوں میں مختلف سائز کے یہ بوش ہوتے ہیں جو کرینک شافٹ پہ چڑ جاتے ہیں پھر اس بوش کے اوپر سیل فٹ ہوتی ہے تو وہ چونکہ نہیں ہو جاتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ جب ہماری کرینک شافٹ چلتی ہے میلوں میں اگر کرینک شافٹ لوز ہو جائے میلوں میں تو وہ لوز ہونے کی وجہ سے کرینک شافٹ سیل میں اوپر نیچے ہوتی ہے ٹیڑی چلتی ہے جس کی وجہ سے بھی سیل لیک ہوتی ہے اور بہت سیم اس کا ایک فالڈ یہ بھی ہوتا ہے جو آٹو والے کرینک گرینڈ کرتے ہیں وہ کرینک میں اگر کٹائی کم ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کرینک شافٹ کو سیدھی کر لیتے ہیں جیسے گسی ہوئی ہے اس جگہ کو میکسیمم سیدھی کر لیتے ہیں اور سیلوں کو آؤٹ کر دیتے ہیں ان سے اگر وہ سیلوں کے اوپر ہلکا سا گرینڈنگ کٹ لگا دیں تو پھر وہ سیلیں لیک نہیں کرتی لیکن یہ کیا ہوتا ہے وہ گرینڈنگ کٹ بھی نہیں لگاتے کچھ میں مارجن نہیں ہوتا لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر سیل دس تھوزن پائی تھوزن پندرہ تھوزن اگر سیل کا سائز ڈاؤن ہو جائے تو وہ سیل بلکل صحیح چلتی ہے جبکہ ٹیڑی سیل تین تھوزن ٹیڑی بھی سیل نہیں چلتی تین تھوزن اگر سیل ٹیڑی ہے اس کی میکسیمم جو ریکوائرمنٹ ہے میسی ٹیکٹر میں وہ چار ہنڈر ہے ہم نے سات ہنڈر تک کرینکیں دی ہیں جو چل سکتی ہیں لیکن چار ہنڈر اگر ٹیڑی ہے سیل تو وہ لیک نہیں کرے گی لیکن اگر سات ہنڈر سے اوپر ہوگی تو وہ کرینک شافٹ ریجیکٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی چھے تھوزن ٹیڑی ہے دس تھوزن ٹیڑی ہے آپ اس کو دس تھوزن گرائنڈ کر دیں اور اس کو آوٹ ختم کر دیں تو وہ آپ کی سیل بلکل صحیح چلے گی لیکن ٹیڑی کسی صورت میں نہیں چلے گی ہم تو اپنے کیا کرتے ہیں سیلوں کو گرائنڈ کرتے تھے ہیں لاسٹ میرے پاس ایک انجن آیا تھا تو اس کی میں نے سیل کوئی تقریباً کوئی تقریباً ایک میلی میٹر کے قریب قریب گرائنڈ کر دی تو ماشاءاللہ سے وہ بھی بہترین چلا اس میں کوئی لیکچ کا مسئلہ نہیں آیا وہ صحیح چل رہا ہے اس کی سیل میں جو اس کے اوپر جوب پہ گریپ ہوتی ہے سائز پہ وہ دو دو میلی میٹر سے تین میلی میٹر تک ہوتی ہے اگر اس میں پائن دس تھوزن لیس ہو جائے تو وہ صحیح چلتی ہے لیکن ٹیڑی نہیں چلے گی ٹیڑی بھی نہیں چلے گی اور اگر کرینک شافٹ لوز ہوگی تو وہ بھی نہیں چلے گی سب سے مین چیز ہے جب کرینک شافٹ کو گرینڈ کریں کسی شافٹ کو گرینڈ کریں تو اس کے سائز کو سیدھا بنائیں اور کرینک کو گرینڈ کریں تو اگر بے شک آپ کی اگر کرینک شافٹ سٹینڈرڈ سے دس پہ آپ گرینڈ کرا رہے ہیں تو اس میں دس سے وہ صاف نہیں داغ ہو رہے تو آپ اس کی سیلوں کو آؤٹ نہ کروائیں آپ اس ٹرنر کو کہیں بے شک بیس پہ ہو جائے کوئی ایشو نہیں اگر کرینک شافٹ ریڈیس کے ساتھ گرینڈ ہوگی تو چاہے بیس پہ بھی ہو جائے تیس پہ بھی ہو جائے چالیس پہ بھی ہو جائے تو وہ کرینک شافٹ ویسے ہی چلے گی جیسے کہ سٹینڈر پہ چلتی ہے لیکن سیلیں جب آؤٹ ہوں ایکسیز جب آؤٹ ہوں تو پھر اس میں مسئلہ آتا ہے پھر وہ ٹھیک نہیں چلتی تو آپ نے ان چیزوں کا خاص دیان رکھنا جو بھی آٹو والے دوست یہ کام کرتے ہیں کہ سیلوں کی مین پوزیشنوں کو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہماری یہ انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب پہ جو چینل ہے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ علم دوسرے دوستوں کو بھی بیجیں ان کو پتا چلے علم پھلانا صدقہ جاریہ ہے اور اس علم پھلانے میں آپ ندیم برادر آٹو انجیلرنگ کا ساتھ دیں اللہ حافظ اور اب تمام دوست اپنے کوسٹنز